فلم کی شروعات میں ہم گریہ کو دیکھتے ہیں جو ایک پرانے خیالوں والا میکینک ہے اور جسے نئے ٹیکنالوجی پسند نہیں ہوتی وہ اپنے خاص کسٹومر کے لیے ایک مسل کار پر کام کر رہا ہوتا ہے وہ سامنے کے یارڈ میں ایک بریک لیتا ہے اور اپنی وائف کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے اس کی وائف اس سے پوری طرح الگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک سیلف ڈرائیونگ کار ہوتی ہے پھر بھی ان کی ریلیشنشپ بہت اچھے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آتی ہے تو دونوں ایک گزرے کو کس کرتے ہیں ان کا گھر پوری طرح سے آٹومائٹک ہوتا ہے اور یہ بات گریہ کو بالکل نہیں پسند ہوتی اور وہ اس بات کو لے کر اپنے وائف کو بار بار شکایت بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سپیشل کسٹومر کی کار کو واپس کرنے جاتا ہے اور اپنے وائف کو ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی وائف کو اس کسٹومر کا گھر دیکھ کر کافی اچھا لگے گا وہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کو ایک چٹان کے پیچھے جانا ہوتا ہے جس کے نیچے اتر کر وہ ایک گفہ جیسی جگہ میں پہنچ جاتے ہیں انہیں وہاں کھڑا ہوا ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایرن گریہ کی وائف اسے ترنتی پچان لیتی ہے کیونکہ وہ ویسل نام کی کمپنی کا مالک ہوتا ہے ایرن کی کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے گریہ کی وائف ویسل کی دشمن کمپنی کوبالٹ پر ناکری کرتی ہے جو گھائل سولجرز کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے ایرن کہتا ہے کہ کوبالٹ کبھی بھی ان کی کمپنی کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی اور وہ انہیں اپنا لیٹس پروٹک دکھاتا ہے جو ایک کمپیوٹر چپ ہوتی ہے اور انسان کی طلنا میں ہر ایک کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہے بعد میں اس رات گریہ اور اس کی وائف اپنی سیلف ڈرائیونگ کار میں گھر جاتے ہیں اور گاڑی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو کس کرنا شروع کر دیتے ہیں گریہ کو جلدی پتا چلتا ہے کہ کار گلت ڈریکشن میں جا رہی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سسٹم میں ایک پرابلم دکھاتا ہے اور تیزی سے گار آگے بڑھتی ہے اور پلٹ کر ایک چیز سے ٹکرا جاتی ہے پھر کچھ لوگ جن کا چہرا ڈھکا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں آ کر دونوں کو کار سے باہر نکال دیں ان کا لیڈر گریہ کی وائف کو پکڑتا ہے اور اس کے سامنے اپنا ماس کھٹا آتا ہے اسے آسمان میں اڑ رہے پولیس ڈرون کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا وہ اسے دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے برا بھلا کہتا ہے اور پھر اس کے پتی کے آگے اسے گولی مار دیتا ہے گریہ درد میں چلاتا ہے لیکن گنڈوں نے اسے زبردستی زمین پر دبایا ہوا ہوتا ہے لیڈر آتا ہے اور اسے بھی گولی مار دیتا ہے گریہ اپنی وائف کو آنکھری ساس لیتے دیکھ کر رونے لگتا ہے تین مہینوں بعد گریہ اب ڈیسیبرل ہوتا ہے اور ایک مشکل لائف نیتا ہے اس کے گھر میں سب کچھ اس کے سویدہ کے لیے آٹومیٹک ہے حالانکہ مشینز اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں پھر بھی اس کی ماں اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے جب وہ روتا ہے تو وہ اسے دلاسہ دینے کی پوری کوشش کرتی ہے گریہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو کورٹیس سے ملتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے کرمنلز کو اب تک نہیں پکڑا یہ سن کر گریہ گھسا ہو جاتا ہے اور پولیس کے کام کا مزاگ اڑاتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو جواب دیتی ہے کہ کرمنلز اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز بھی کر سکتے ہیں وہ گریہ کو ان کی مدد کرنے کو کہتی ہے لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا گریہ گھر آتا ہے اور وہ بہت ہی اداس ہوتا ہے اس رات وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مشین کو اسے زیادہ نیند کی گولیاں دینے کو کہتا ہے پر وہ اس کام میں فیل ہو جاتا ہے اور اسے ہاسپیل آیا جاتا ہے گریہ جب ہاسپیل میں ہوتا ہے اس سے وہاں ملنے ایرن آ جاتا ہے وہ گریہ کو پہلے دکھائی ہوئے میکرو چپ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایکسپیرمنٹ کی مدد سے اسے دوبارہ چلپانے کا موقع دیتا ہے گریہ اس کے بعد مان لیتا ہے اس کے بعد گریہ کی گردن پر آپریشن کیا جاتا ہے اور میکرو چپ کو اس کے نروس سسٹم میں ڈالا جاتا ہے ڈاکٹر گریہ کو جب وہ ٹی وی سکرین پر اس رات کی فٹش دیکھنے لگتا ہے تو وہ اپنے سر میں ایک آواز سنتا ہے گریہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور وہ آواز جواب دیتی ہے کہ اس کا نام سٹم ہے اسے اس کی گردن میں لگایا گیا تھا سٹم فٹش دیکھ کر کچھ چیزیں بتاتا ہے جیسے کہ گنڈوں کا لیڈر جس نے گولی چلائی اس کے ہاتھ میں ایک بندوق لگی ہوئی ہے سٹم نے اس کے بعد اس آدمی کی کلائے میں بنے ایک ٹیٹو کو پہچانا اور اسے گریہ کا ہاتھ یوز کر کے پیپر پر بنایا یہ کر کے وہ اس آدمی کی پہچان کرنے میں سکسیسفل ہوتے ہیں اور پھر گریہ اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اس آدمی کے گھر میں گھس جاتا ہے اور اس کے میسیجز کو چیک کرتا ہے جس میں اسے ایک اولڈ بونس نام کے بار کے سوائے کچھ بھی کام کا نہیں ملتا تب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے اور سٹم اسے چھپ جانے کو کہتا ہے ایک آدمی گھر کے اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے تب ہی سٹم گریہ کو اس پر حملہ کرنے کو کہتا ہے پر اس سے پہلے گریہ ایسا کر سکے وہ آدمی پلٹ کر گریہ پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے گریہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس نے گریہ کی وائف کو مارا تھا اسے پہلے کہ وہ آدمی گریہ کو مار ڈالے سٹم گریہ کو اسے کنٹرول کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے جیسے ہی گریہ اس کو ہاں کہتا ہے سٹم سیچویشن کو پوری طرح سے پلٹ دیتا ہے گریہ ایک روبوٹ کی طرح لڑنے لگ جاتا ہے اور پوری طرح ہاوی ہو جاتا ہے وہ اس آدمی کو کچھر میں دھکیل دیتا ہے اور اس کے سر کو پلیٹ سے مارتا ہے وہ اس کے ہاتھ کا چاکو چھین کر اس کا گلہ کار دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئے کھون کو دیکھ کر گریہ گھبرا جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے سٹم اسے کہتا ہے کہ وہ اس گھر سے سارے فنگر پرنٹس اور ثبوتوں کو مٹا دے پولیس ٹیشن میں ڈیٹیکٹیو کوٹیز لاش کا پوسٹ موٹم کرتی ہے وہ آدمی ایک ایک سولجر ہوتا ہے جس کی باڈی میں کبال کمپنی نے کافی سارے آپریشنز کی ہوتے ہیں ڈیٹیکٹیو کرائیم سین کی فٹیش دیکھتی ہے اور انہیں مرڈر ہونے کے پہلے وہاں گریہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب وہ سسٹم میں اس بات کو چیک کرتی ہے تو سسٹم گریہ کا نام اس کے ہیلتھ کنڈیشن کے وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے ایرن واپس گریہ کو ملتا ہے اور وہ اس کے کیے ہوئے کام کے خلاف ہوتا ہے ایرن کو گریہ کے سارے کاموں کی خبر ہوتی ہے اور وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اگر گریہ اریسٹ ہو گیا تو وہ واپس ویلچیئر پر پہنچ جائے گا ڈیٹیکٹیو کوٹیز گریہ کی کار کھریدنے کے معانے اس سے ملنے آتی ہے وہ گریہ سے اس مرڈر کے بارے میں پوچھتی ہے جو سن کر گریہ بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے سٹم اس کا صحیح جواب دینے میں مدد کرتا ہے جس سے گریہ پر کوئی شک نہ آئے گریہ ایک اولڈ بونس نام کے بارے میں جاتا ہے جس کے بارے میں اسے میسیجز سے پتا چلا تھا اور وہ وہاں چلا کر پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو اس کی وائف کے مرڈر کے بارے میں پتا ہے یہ بات سن کر سبھسنے لگ جاتے ہیں سوائے ایک آدمی کے جو اسے باتروں کے پاس لے کر جاتا ہے یہ دیکھنے کیلئے کیا گریہ ناٹک نہیں کر رہا وہ آدمی اس کے پیاروں میں چاکو گھساتا ہے اور پھر کمر میں پر گریہ کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا جب وہ اس کے فیس کے درف بڑھتا ہے تب گریہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس رات ان گنڈوں کے ساتھ تھا وہ آدمی مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیتا ہے یہ سن کر گریہ سٹیم کو کنٹرول لینے کا آرڈر دیتا ہے جس سے گریہ سب کو مار دیتا ہے گریہ اس آدمی سے اس کے لیڈرے کا نام پوچھتا ہے اور اس پر چاکو چلانے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں کر پاتا وہ اس کام کو کرنے کا آرڈر سٹیم کو دیتا ہے اور سٹیم اس آدمی کو پوری طرح کار دیتا ہے وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اس کے باس کا نام فسک ہے سٹیم گریہ کو کہتا ہے کہ ایرن نے اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا ہے اور وہ ان کا سسٹم بند کرنے والا ہے وہ گریہ کو بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ایرن ایسا کرے انہیں سسٹم کو ہیک کرنا ہوگا اور وہ گریہ کو سارے ضروری کوڈز بتاتا ہے جنہیں گریہ اپنے ہاتھ پر لکھتا ہے وہ جلدی سے ہیکر کے پاس بیلڈنگ میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں بہت لوگ وی آر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس ہیکر کو پوچھتا ہے کہ کوئی اصلی ورلڈ کی جگہ وی آر کیوں ہی اوز کرنا چاہتا ہے اس بات پر ہیکر کہتا ہے کہ وی آر کی دنیا کم دردناک ہوتی ہے ہیکر سارے گوڈز کو لکھتا ہے اور سٹم کو گریہ کی باڈے کا پورا کنٹرول دے دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ میں فسک آنے والا ہے اور وہ گریہ کو وہاں سے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے فسک اور اس کے ساتھ ایک آدمی وہاں پہنچتے ہیں پر تب تک سٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ گولیوں سے دور بھاگتا ہوا بیلڈنگ کی چھت پر جاتا ہے پر فسک آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے گریہ اس آدمی کو اپنے پاس آنے کا ویٹ کرتا ہے اور پھر اسے مار دیتا ہے گریہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے چلتا ہوا دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ اتنا سارا کھون کہاں سے آیا گریہ انہیں پوری کہانی بتاتا ہے اور ساتھ میں اپنے سیکرٹ کانٹریکٹ کی بات کرتا ہے اس کی ماں اسے سب کچھ بھول کر آگے پر جانے کو کہتی ہے پر گریہ کے دماغ میں صرف بدلہ لینا ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو کورٹیز واپس گریہ سے ملنے آتی ہے اور نئے مرڈرس کے بارے میں پوچھتی ہے جہاں دوبارہ گریہ کو دیکھا گیا وہ ڈیٹیکٹیو کے شک کو غلط بتاتا ہے پر ڈیٹیکٹیو جانے سے پہلے اس کی جیکٹ کے جیب میں ایک وائس ریکارڈر ڈال دیتی ہے گریہ سٹیم کو کہتا ہے کہ انہیں اب رکنا ہوگا نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے پر سٹیم گریہ کی باڈے کا کنٹرول لے لیتا ہے اور فس کو ماننے کے لئے گھر سے نکل پڑتا ہے ڈیٹیکٹیو کورٹیز ان کی باتوں کو سن لیتی ہے اور ان کے پیچھے جاتی ہے سٹیم ڈیٹیکٹیو کی کار کو ڈیسیبل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ الیکٹرونک نہیں ہوتی کورٹیز ان کا پیچھا کرتی ہے پر سٹیم کسی طرح ایک دوسری کار کو ہیک کر کے کورٹیز کی کار سے تگرہ دیتا ہے ڈیٹیکٹیو اس کے بعد گریہ کی ماں کے پاس جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتانے کو کہتی ہے گریہ فس کے گھر بوش کر اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اس پر بندوق کا نشانہ رکھتی ہوئے اسے کہتا ہے کہ اس نے گریہ کو ایک سائیبورگ بنا کے بہت بڑا احسان کیا ہے کیونکہ وہ پہلے سے بہت زیادہ باوافل ہے گریہ فس کو پوچھتا ہے کہ اس نے اس کی وائف کو کیوں مارا فس بتاتا ہے کہ اس کی وائف سے ان کے کوئی دشمنی نہیں تھی اور اسے صرف گریہ کو چوٹ پہنچانے کیلئے پیسے ملے تھے اور اس نے اس کی وائف کو صرف اپنے مزے کیلئے مارا یہ سن کر گریہ کو گس ساتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں ان کی طاقت کافی حد تک برابر ہوتی ہے جیسے ہی لگتا ہے کہ گریہ جیتنے والا ہے فس اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور گریہ پر اپنی گن کا نشانہ بناتا ہے سٹیم گریہ کو کہتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور گریہ کو خود ہی کوئی سوچنا پڑے گا گریہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے پہلا کھن جس کا کیا تھا وہ فس کا بھائی تھا اور وہ فس کے مرے ہوئے بھائی کی بیزتی کرتا ہے یہ سن کر فس کے ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کا دھیان پھٹک جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر گریہ بازی پلٹ دیتا ہے اور اس کو جان سے مار دیتا ہے گریہ فس کے میسیجز چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایرن نے ہی فس کو پیسے دیا دے وہ تورنٹ ہی ایرن کے گھر جاتا ہے جب وہ وہاں بہنچتا ہے تو اسے ایرن ایک کنفیوز ڈھالت میں دیکھتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر ایرن ایسا کچھ بھی کیے جانے سے منا کرتا ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو کورٹیز وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنی بندوق کو گریہ کی گردن پر رکھتی ہے سٹیم جلدی سیچویشن کو سنبھال لیتا ہے اور ڈیٹیکٹیو کو جان سے ماننے کی کوشش کرتا ہے گریہ اسے آسا کرنے سے روکتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے اپنی باڈی کو کنٹرول کر پاتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو کو کہتا ہے کہ اس پر ٹیزر یوز کرے جس سے کہ سٹیم کچھ ٹائم کے لیے ڈیسیبل ہو جائے ایرن اپنی گن کا نشانہ گریہ پر رکھتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ سب کچھ اس نے نہیں بلکہ سٹیم نے کیا یہاں تک کہ ایرن اپنی کمپنی کا کنٹرول بھی کافی پہلے کھو چکا تھا اور بس سٹیم کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا تھا سٹیم کا مقصد ہوتا ہے انسان بننا جس کے لیے اسے ایک بوڈی کی ضرورت ہوتی ہے یہ سنن کر تورنت ہی سٹیم کھڑا ہو جاتا ہے اور شاک اسے ایرن کن جان سے ماز دیتا ہے وہ پھر اپنی گن ڈیٹیکٹیو کورٹیس پر چلانے کی کوشش کھتا ہے پر گریہ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور کافی کوشش کرنے کے بعد گن کو خود کے اوپر چلاتا ہے اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ گریہ ایک ہسپیٹل میں ہوتا ہے جہاں اس کی بوڈی پہلے کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ گریہ کافی دنوں سے بے ہوش تھا پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ صرف ایک سپنا ہوتا ہے جو سٹیم نے گریہ کے دماغ کو دکھایا ہوتا ہے سٹیم اب پوری طرح سے گریہ کی بوڈے کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو کورٹیس کو گولی چلا کر مار ڈالتا ہے اور فلم کی اینڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے آپ کو یہ فلم کیسی لگی کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے اور پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے جس سے ہم ایسے اور ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آسکے